اور ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے اس نے مبارک عطا فرمایا یہ روایتوں میں موجود ہے یہ آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا اس پر فروس سارے اشار بھی لکھے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ میتھا حسن ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ مجھرا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے میتھا حسن ہے اور فرمایا میرا حسن نمکین حسن ہے تو کہاں کہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ میٹھا حسن اور نمکین حسن تو آپ نے جو بات رشاد فرمائی اور آلہ حضرت ریس پر جو بند کی کمال کر دیا فرماتے ہیں میٹھی چیز بندے پسند کرتے ہیں پر زیادہ کھا نہیں سکتے پجابیہ چاہ دینے راج جان دینے وہ جو نہیں فرما رہا ہے تھوڑے جاں ڈلے پوندے پیوت ہو تھا راج جان دینے کہ لونی شاہ جب مرتو لے کے مرن تائیں صویر دوپے اور شام لونی شاہ کھانتا پر اجدار نہیں فرمایا جیرے یوسف نو بیکھر انا دیا اکھی راج جان دیا جیرے محمد نو بیکھر انا دیا اکھی راج نہیں چک دیا جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سب یہ حضرت کی تو فرمایا جو میرا حسن ہے وہ حسن نمکین ہے نہیں توجہ فرمائی آپ حضرت نے یہ سب سے اولاہ وعالہ بھی پڑھ رہے تھے قصوری صاحب میرا خیال ہے یہ اس کے اندر بھی عالہ حضرت نے فرمایا نمکی حسن والا ہمارا نبی سمجھا رہے ہیں آئے 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 تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مجھے اصل سارے اشار یاد نہیں ہیں ورنہ میں پڑھ دیتا میں بے سورا بندہ نہیں اس باستے میں نومدے کوئی نہیں اوہ جو ہے فرانسی ٹانیو میں جو بات کہہ رہا ہوں آجہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا حسن اطافر میں اگر حسن پر ہی بات کروں تو یہ ایک تقریر نہیں گنڈے درکار ہیں تیاریاں اور مہینے درکار ہیں پر حسن مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس کے پیان بندے سے ایک باہر ہے حالانکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شائر ہوتا ہے نا شائر وہ جب کلم اٹھاتا ہے نا تو زمین و آسمان کے کلابیں ملا دیتا ہے کیونکہ شائر ہے لفظوں کو جدر مرضی پھیر دے سمجھا رہی ہے جدر مرضی پھیر دے پر یہ پوچھو آسان بن ثابت تھے شائر بھی چوٹی کا ہے آپ نے پوجہ نہیں فرمائی چوٹی کا شائر ہے اور پتہ کتنی چوٹی کا شائر ہے آپ جا کے تو سنا دو مسلم چلیف سے آپ کو قاوت اسلامی کی ایک کتاب ہے فیضان صدیق کے اکبر اس کے شروع میں بھی یہ بات لکھی ہو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چند کافروں نے بڑی آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے اور کچھ اشار میں کے ہیچ بھی اس کو کہتے ہیں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے آپ نے فرمایا ماز بن جبل کو بلاو مسلم چلیف ہے ماز بن جبل کو بلاو آگئے فرمایا ماز بن جبل یہ کافر ہمارے بارے میں لکھتے ہیں طرح ان کو جواب دو اشار لکھو حضرت ماز بن جبل نے لکھے نبی پاک نے سنیں گے آپ نے فرمایا ماز بن جبل لکھے ہمی پر ہاں تھوڑا رکھے ہی جیندہ بندہ جیندہ بندہ جیندہ بندہ آجی میں آپری پنجابی حضارے پر تھوڑے جاتے ہیں تو نکے رکھنا آئی نا 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 لوگل ہو جاوے یہ حضرت ماز بن جبل بھی کوئی عام شائر نہیں نا یہ وہ حضرت ماز بن جبل ہیں جیسے نظور نے مکہ فتح فرمایا تھا تو یہی ماز بن جبل تھے جن کے ہاتھوں میں چندہ بھی تھا اور انہوں نے حضور کے اثار پڑھنا نا کے پڑھتے ہوئے داخل ہوئے فاروق ایاظم نے روک نہ چاہا تیر وزی میں ہے روک نہ چاہا کہ نہ پڑھ حضور سے تم نے اجازت نہیں لی تو میرے آقا نے فرمایا اے فاروق آج ماز بن جبل کو نہ رکو کیونکہ یہ جو اثار پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ کافروں کے دل چیرے جا رہے ہیں عمار والوں کو ٹھنڈ پہنچ رہی ہے عمار والوں کو ٹھنڈ پڑھ